بسم اللہ الرحمن الرحیم ملے گی یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے اس کے علاوہ پی ٹائی کی حکومت کو آئے ہوئے تین سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے اس کی کارکردگی کیسی ہے پرفارمنس کیسی ہے کیا آگے حکومت جو ہے کوئی ڈلیور کر پائے گی اس پر ہم بات کریں گے اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں برگیڈیر سعید غزن فر صاحب جی اسلام علیکم سر جی وارد اسلام سر سب سے پہلے تو ہم افغانستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں افغانست افغانستان کی جو حکومت قائم ہو گئی کبینہ کے نام سامنے آ گئے لیکن انہوں نے آنے سے پہلے جو باتیں کی تھی خواتین کے حقوق کو لے کر جب کبینہ کا نام آتا ہے تو کسی خاتون کا نام نہیں آتا اور اور تو اور اب بھی کل پرسو کی ہی بات ہے کہ انہوں نے خواتین کی جو کسی بھی قسم کی کھیل کی ٹیم پر پبندی لگا دی ہے یہ دورہ میار نہیں آپ کو لگتا کوئی خدشات نہیں لگتے آپ کو بہت بہت شکریہ سادیا افغانستان کی پوری کی پوری گورننس جو ہے وہ صرف عورتوں کے حقوق سے ریلیٹر نہیں ہے یہ جہن میں یاد رکھی گا کہ دو ڈیکیڈز افغانستان کے اندر ایک تباہی بربادی اور ہر قسم کی عبرو ریزی کی ایک دستاویش چلتی رہی کی فیلم چلتی رہی ہے ریالیٹی میں ریالیٹی میں یعنی امریکن فورس تھی جنہوں نے وہاں پہ اس کو آ کے ایک فالس پریٹیکس پہ یعنی اگر آپ نائن ایلیون کا کو سچ مان بھی لیں جو سچ نہیں ہے کیونکہ نائن ایلیون باز بیسیکلی ای فالس فلیگ آپریشن ابھی تو وہاں پہ ایک ریٹائر جنرل ہے امریکن جنرل جو اس ٹیٹیجک اسٹس کے ڈی جی تھے ان کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے انہوں نے کہا کہ جی نائن ایلیون میں جو گورنمنٹ کا نیرےٹیو ہے it's absolutely false because جب وہ جہاز چکرانے کی بات کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں تو جو بیلیڈنگ گر رہی سی اس پر پوف یعنی سموک جو ہے وہ جو ایکسپلوسیف کے جلنے سے ہوتا ہے اس کی بو آ رہی اس کی چیزیں آ رہی اور بہت سارے تنگ ٹینک بن گئے ہو تو اس کے اس ایک فالس فلیگ آپریشن پہ ایک جھوٹ پہ ہیپوکریٹی پہ لائی کے اوپر جو افغانستان کو تباہ کیا اس پہ ایک افغانی تھا باقی تو سارے ایرپس تھے اگر کرنے ہی تھا تو ادھر جاتے ہیں یہاں آنے کی کون سا لوجک تھا وہ تو ایک ماضی ہو گیا لیکن جو انہوں نے تباہی اور بربادی کی اس کے افیکٹ آج آپ دیکھ رہی ہیں کہ افغانستان کے اندر نہ کوئی گورنس نہ کوئی سسٹم نہ کوئی بروکریسی نہ کوئی ایڈمیسٹریٹیو کنٹرول ہے طالبان نے اس کا کنٹرول حاصل کیا اور امریکن فورسز نے بدرو کیا سب سے بڑے بات سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکن جو چیختے چیختے رہتے پوری دنیا میں جا کے ڈنکے بجاتے تھے اور جو بائیڈن جیسا صدر سٹیٹمنٹ دیتا تھا ٹرمپ سٹیٹمنٹ دیتا تھا کہ اٹی بلین ڈالر جی خرط کر دیئے سب سے لیٹر سٹیٹمنٹ جو افغان آدمی کو دے دیا اور شرم کرو کچھ شرم ہے تو شرم کرو وہ خوضی آسف نے کہا تھا نا سہم نے کچھ شرم ہوتی ہے کچھ یہا ہوتی ہے تو اگر کچھ شرم میں یہا ہے جو بائیڈن میں تو شرم کر لے کہ جس فوج کو ٹرینٹ کیا تھا وہیر اسٹ میلٹڈ کہاں چلی گئی ہے وہ شرم کہاں کے لی گئی ہے فوج کیا امریکہ میں اٹھا کے لے گئے اب یہ جو ٹرمائل امریکہ نے کریئٹ کیا افغانستان میں طالبان کے واسطے اور جاتے جاتے ایک اور ان کو ڈچ کیا ایک اور ان کی پیٹھ میں چھوڑا گوپا کہ وہ جو نو بلین ڈالر کیسر سے وہ منجمت کر کے چلے گئے جو آئی ایم اف نے امداد دینی تھی ورل بینک نے امداد دینی ان کو روگ دیا آپ نے تاریخ میں اس قسم کی ہپوکریسی اس قسم کا جھوٹ اس قسم کی جو ڈکٹیشن ہے کہ انہیں دیکھی ایک بڑا ملک ایک بڑا جس کے دماغ بھی بڑا ہونا چاہیے اس کا دماغ تو چیونٹی سے بھی چھوٹا ہے کہ وہ لوگوں کو صرف ڈچ کرنے کے لیے نقصان پہچانے کے لیے دھوکہ دینے کے لیے پیٹھ میں چھوڑا گوپنے کے لیے عورتوں کی عبرو ریزی کرنے کے لیے بچوں کو ہوا کرنے کے لیے مکانوں کو تباہ کرنے کے لیے آگ لگانے کے لیے وہ بیٹھا ہوئی امریکن کیا یہ ان کا رول ہے دنیا میں تو اب افغانستان کو اسٹیبلائیز ہونے میں جتنی تباہی آ چکی ہے جو امریکنز چھوڑ کے گئے ہیں اس کو ریٹرن ہونے میں اسٹیبلائیز ہونے میں کچھ ٹائم لے گیا طالبان نے ٹیک آور کیا انہوں نے گورمنٹ آناؤنس کر دی جو بھی انٹائرم گورمنٹ تھی ان کی طرف سے ایک اسٹیٹ پرنٹ آئے کے لیے ہم غور کر رہے ہیں اور ہم ایک سیکنڈ فیز میں کچھ اور لوگوں کے لیے کے آئیں گے جس میں کچھ عورتوں کی بھی جو ہے وہ نام شامل ہو گئے کیا امریکہ میں جب امریکہ بنا تھا اور عورتیں فوراں آگئی تھی اگر آپ نے ایک پوائنٹ ایجنٹے پہ طالبان کو آپ جا وہ ڈچ کر رہے ہیں دو سو چودہ سال تھا تو امریکہ میں کوئی عورت منسٹر نہیں تھی امریکہ کے برنے کے بعد طالبان کو آئے ہوئے تو چوبیس دن ہوئے تو ان کو لینا اب یہاں پہ دوسرا سوال جو میں کہنا چاہوں گا اسی سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ طالبان کو بھی دنیا کی جو ڈیمانڈز ہیں اور یا جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے اگر صرف ایک عورت کے حساب سے یا عورتی عورت وومن منسٹریل کے حساب سے کوئی رشوٹ کرا ہوتا ہے تو طالبان کو اس کے اندر ایک سوفٹ ایٹیٹیوٹ شو کرنا چاہیے کیونکہ اسلام بھی کسی طریقہ اکار سے عورتوں کے کام کرنے پہ کوئی جوب پرفارم کرنے میں کوئی پارٹسپیٹ کرنے میں گورنمنٹ پارٹسپیشن میں لوگوں کی بہتری کے کام کرنے میں کوئی پابندی کوئی قدر نہیں لگاتا اس کے اندر کوئی ایکسٹیمیزم نہیں ہے تو آئی ٹھینک آنے والے دنوں میں طالبان کو سوچنا چاہیے ہم بھی یہ میسیج دیں گے آپ کے چینل کے تھرو بھی کہ don't be so rigid اسلام جو ہے وہ اتنا rigid نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کو جو ہے وہ شریعت کے اوپر کر کے اپنے اپنے حساب سے اس کو لے کے چلے اسلام بہت ساری چیزوں کی اجازت دیتا ہے ایک طریقہ کار کے اندر رہتے ہوئے ایک سسٹم کے اندر رہتے ہوئے تو اس کے لیے طالبان کو سوچنا چاہیے کہ اگر انہوں نے اپنی دنیا سے connectivity رکھنی ہے world سے connectivity رکھنی ہے اس economic turmoil سے نکلنا ہے social turmoil سے نکلنا ہے اپنی acceptability دنیا میں کرانی ہے تو ان کو بھی ایک تھوڑا سا lenient attitude broad attitude جو ہے اپنی شریعت کے اندر اسلام کی شریعت کے اندر رہتے ہوئے شوک کرنا پڑے گا جی بالکل ٹھیک ہے لیکن اب یہاں پر یہ بھی ایک مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے کہ انٹرنیشنلی ان کو accept نہیں کیا جا رہا اگر accept کوئی کرے تو وہ کون سے ممالک ہو سکتے ہیں دیکھیں ابھی انٹرنیشنلی ان کو آپ نے دیکھا کہ یورپین یونینن نے کل ان کو امداد دیا کتنے ڈالر دس کروڑ ڈالر غالبن دیا ہے اس کے بعد مختلف حکومتیں ہیں جن کی طرف سے constantly ان کو humanitarian aid آ رہی ہے پاکستان نے بھی humanitarian assistance یا ان کو بھیجی ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنا رشا کی طرف چائنا کی طرف سے بہت کیش ہے اما امان کی طرف سے آیا ہے پھر اس طرح مختلف اب یہ جو چیزیں ہیں اور یو این او کی بھی statement آئی ہے کہ طالبان کو تنہ نہ چھوڑا جائے پاکستان نے بھی کہا ہے کہ طالبان کو چھوڑا تنہ نہ چھوڑا اب یہ ایک بڑی important SEO کی میٹنگ ہو رہی ہے SEO کی جو میٹنگ ہو رہی ہے دشمبے میں جہاں پرائیم سٹر امران خان بھی گئے ہیں اس میں آٹھ تو permanent member ہیں تو اس میں افغانستان کا observer status ہے صاحب ظاہر ہے جب ان کا observer status اور permanent member بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں افغانستان کی ان ریجنل کمٹریز میں جو افغانستان کو surround کرتے ہیں جو پاکستان ہے تائیستان ہے ازرکتان ہے رشاہ ہے اس کے حساب سے کوئی باتچیت ہوگی اور اس کے اب بہت ساری حکومتوں نے یہ لیلینسی رشاہ نے کہا ہے چائنا نے کہا ہے تو میرا خلط ہے جس طرح چیزیں آگے چلتی جائیں گی اس طرح طالبان کی acceptability جو ہے اور طالبان ریجیم کی acceptability جو ہے وہ لوگ کے اندر ہوتی جائے گی اور حکومتیں اس کو آگے لے کے آگے چلیں گی اس وقت افغانستان کے اندر بہت سے لوگ جو ہیں افغانستان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ مہاجرین کا پیدا ہو رہا ہے اگر مہاجرین پاکستان کی طرف آتے ہیں تو کیا پاکستان اس وار ان کا بوجھ برداشت کر سکتا ہے جبکہ ہماری economy جو ہے وہ collapse ہو رہی ہے دوسرا کرونا کے ہمیں threats بہت زیادہ ہیں پاکستان تو پہلے افغان مہاجرین کا بوجھ نہیں برداشت کر سکتا تو ایڈیشنل کا کس طرح برداشت کریں گا exactly کیونکہ یو این نو جو اس کے مد میں جو امداد دیتا ہے وہ بہت کم ہے میرے خواہلہ i think 10 ڈالرز 15 ڈالرز پر جو ایک آدمی کو sustain کرنے کے لیے نا کافی ہے اور یو این نو جو اس سے زیادہ آگے جاتا نہیں وہ کہتے ہیں جب لوگ repatriate ہوں گے تو میرے خواہل انہوں نے ایک sanction رکھی ہوئی 100 ڈالر کے 200 ڈالر پر head کے حساب سے اب پاکستان کی economy کا آپ کو حال پتہ ہی ہے کہ Corona کے ویے سے آپ نے خود کہا باقی جو دنیا میں ورلڈ کے اندر جو recession بھی ہو رہی ہے اور جو inflation بھی ہو رہی ہے اس کا automatic effect پاکستان پہ بھی آ رہا ہے تو اس صورتحال میں تو پاکستان تو بالکل مطابر نہیں ہو سکتا کسی قسم کی refugees کا پریشن بتات چلیں گے ٹھیک ہے سر اب اپنے ملک کی بات کر لیتے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت کو آئے ہوئے تین ساڑھے تین سال کا عرصہ جو ہے وہ گزر چکا ہے اس کی پرفارمز کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے اس کی پرفارمز میں تو اس کو دو سو میں تقسیم کرتا ہوں ایک تو ہے جو میکروی لیول کی پرفارمز ہے کہ مائکروی لیول کی پرفارمز ہے اب اس میں میکروی لیول کی پرفارمز میں بہت سارے ایسے کام ہوئے ہیں جو آنے والے دنوں میں پاکستان کی اکانومی کو بھی اور پاکستان کی کومن لائف کو بھی effect کریں گے اور positive effect کریں گے لیکن all said and done میرے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز جو ہے اور پاکستان میں لوگ کے زیادہ سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے جہاں پہ middle middle level طبقہ بھی بہت زیادہ ہے اور اپنا روزمرہ کی day to day wages پہ کام کرنے والوں کا بھی روزگار بہت زیادہ ہے تو اس میں حکومت کی پرفارمز کو آپ جج کرتے ہیں جو daily inflation ہوتی ہے جو basic commodity کی prices ہوتی ہے اس کے ذریعے اگر تو وہ approachable ہے عام آدمی کو اور اس آدمی کو جو تنخدار طبقے سے تعلق رکھتا ہے یا وہ جو daily wages سے تعلق رکھتا ہے اگر وہ اس کی دسترس میں ہیں اور آپ کی انکم ان چیزوں کو میٹ کر رہی ہے تو میں کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کے ہمیشہ performance بہتر تصور کی جاتی ہے لیکن اگر لوگوں کے اوپر اس کا effect آ رہا ہے لوگ اس سے دل برداشتہ ہو رہے ہیں اور روزانہ ایک قیمتوں کی inflation کا ایک trend چلتا آ رہا ہے تو اس کے اندر لا محالہ ہم کو یہ کہنا پڑے گا کہ گورنمنٹ کی performance یا وہ relevant ministry جنہوں نے کام کرنا چاہیے ان کی performance جو ہے وہ تسلی بخش نہیں ہے اور تیسری چیز اس کے ساتھ related جو ہے وہ ہے پاکستان روپے کی قدر جس کو آپ international link کرتے ہیں اور چونکہ پاکستان چونکہ زیادہ تر foreign currency dollar میں trade کرتا ہے تو آپ سے dollar اب آپ دیکھیں dollar کی کی روپے کے مقابلے میں کتنی hit آ رہی ہے دو اس کا بہت بڑا effect افغانستان کی situation بھی ہے کیونکہ اگر economy کو آپ سمجھتے ہیں تو آپ international چیزوں کو linkage create کریں لیکن لیکن یہ جو اس کی روزانہ کی جو dollar کی اڑان ہے that is unjustifiable اور شوقت ترین جیسے لوگ جو claim کر رہے تھے کہ جی ہم اس کو اس کو control کریں گے i think they need to ponder over کہ انہوں نے اس disaster سے جو پاکستان کے لوگوں کے اوپر effect کرے گا آنے والے دنوں میں اور آج کے دنوں میں اس کو انہوں نے کس طرح میٹ کرنا ہے تو اس حساب سے آپ دیکھیں گے the government کی performance جو ہے وہ تسلی بخش آپ کو نظر نہیں آئے گی کیونکہ لوگ جو ہے وہ چیخ رہے ہیں کہ اتنی inflation ہو گئی ہے کہ ان کی جو income ہیں اس سے ان کے اختیارات جو ان کے جو خراجات ہیں وہ باہر نکل چکے تو لا مالا آپ یہی کہیں گے کہ اگر common آدمی جس کے لیے حکومت بنتی ہے جس کی welfare constitution device کرتا ہے جس کی welfare کے لیے حکومتیں کام کرتی رہی ہیں دو اس ملک میں کسی حکومت نے بھی common آدمی کے لیے کام نہیں کیا یہ بھی یاد رکھیں گا جی اگر آپ graph لے کے دیکھیں دیکھیں گے تو ہر دور میں جو جو حکمران تھے وہ rich ہوئے امیر ہوئے دولتیں جمع کی ہیں چوریاں کی ہیں ڈاکے ڈالے ہیں لیکن جو عام آدمی ہیں وہ بیچارہ اسی طرح غربت کے حال میں زندگی گزارتا رہا اس کی condition ٹھیک نہیں ہوئی ہے تو اس حساب سے تو ہم یہی کہیں گے کہ اس وقت عام آدمی جو بہت پریشان ہے اور اس کے اوپر government کو سوچنے کی ضرورت حکومت کی پالیسیاں جو ہیں وہ مہنگائی کو لے کے بہت بری طرح ناکام ہوئی ہیں تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والا وقت چونکہ ہم لوگ elections کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ آنے والا وقت ہمیں کس طرف جاتا وہ نظر آتا ہے کیا پیٹی آئی کی حکومت کی مقبولیت ختم ہو رہی ہے آپ انٹرمنٹ بورٹ کے elections ہیں اس سے ڈیڈیوز کرنے آپ اس سے ڈیڈیوز کرنے آپ کا جواب مل جائے گا کہ ان کی مقبولیت ہے کیا حال ہے اور اس کی بیسک وجہ جو میں نے سروے کیا ہے میں ایک ایسی جگہ سے تعلق رکھتا ہوں جہاں پہ ایک پاکستان میں اپنا علاقہ ہے پاکستان orders factories walkend وہاں پہ جو ایجوکیشن کا لیول ہے وہ تقریبا نائنٹی سیون پرسنٹ ہوگا کیونکہ پاکستان orders factories school manage کرتی ہے اور وہاں پہ ایک ایک عام ورکر سے لے کے سینئر ترین آفسر تم لوگ جو ہے وہ ان کے بچے سکول میں جاتے ہیں تو وہ لوگ بہت closely observe کرتے ہیں بہت ساری چیزوں پہ اور میں نے جب اپنے علاقے میں چیک کیا سرورخان صاحب وہاں سے منسٹر ہے تو وہاں سے میں نے پتہ چلا تو پتہ چلا کہ وہاں پہ سارے جو پی ٹی آئی کے کانڈریٹر ہار گئے صرف ایک کانڈریٹ جیتا ہے فاہد مسعود کے نام کوئی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیے کہ اگر آدمی یہ سوچ رہا ہے اور اس کے لیے جب میں نے پوچھا بھئی کیا وجہ ہے بہت سارے لوگوں سے میری بات ہی ان نے کہا سر انفلیکشن ہمیں مار گئی ہے مطلب ہے جو ہم گھر تنخواہ لے کے جاتے ہیں وہ جب آپ لوگوں کے ویلفر کے لئے کام نہیں کریں گے تو لوگ کو آپ کو رجیٹ کریں گے اور میں نہیں رہا ہے امران خان صاحب کسی ہوا میں رہ رہے ہیں اگر وہ اس چیز کو ریالائز نہیں کر رہے تو امران خان صاحب ایک بہت ان کے نزدیک جو لوگ ہیں وہ ان سے جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ مجھے اب لگ رہا ہے جو ان کے نزدیک لوگ ہیں وہ کیا کہیں گے یہ بھی کہیں گے جی اوورال تو پی ٹی آئی جیت گئی ہے پیچھلی دبا پی ٹی آئی نے اپنا فیفٹی نائن سیٹیں لی تھی اس دبا سکسٹی ٹول لی ہے پیچھلی دبا نون لیگ نے جو ہے وہ اتنی لی تھی تو انہوں نے اتنی لی تھی تو اوورال اگر ان کو یہ چیز پیش کیا گیا تو امران خان is going to suffer a very severe defeat in the in the coming elections یہی میں کہہ سکتا ہوں سب ناکامی کی وجہ کیا لگتی ہے لیک آف ایکسپرٹی ہے اردکھر کے لوگ جو ہیں وہ ہیں ہیں کون اکاؤنٹ بیلیٹی کی حالے سے تو ہمیشہ اپوزیشن کی بات کرتے ہیں اپنے صفوں میں یہ کب دیکھنا شروع کریں گے میں ناکامی کی وجہ آپ کو یہ بتاتا ہوں ایک تو دو تین بڑی کوم ایک تو آپ کو انفلیشن کی ہم بات کر چکے آپ کا کنٹرول ہی نہیں ہے انفلیشن آپ اس کو سیریس لی لے ہی نہیں رہیں آپ ہر چیز کو لنک کر دیتے ہیں انٹرنیشنل لیول سے کہ جی پیٹرول اس لیے بڑھایا کہ آلمی مارکیٹ میں بڑھ گیا تیل گھی کی قیمت اس لیے بڑھائی کہ آلمی مارکیٹ میں بڑھ گیا آلمی مارکیٹ میں تو ہمیشہ بڑھتی رہتی قیمتیں لیکن آپ کو سبسیڈی دے کے اس لوگ کو چیز کو کنٹرول کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے ایک لوجک سن لیجیے گا دوائیوں کی قیمتیں بڑھیں تو فہد چودری ہیں نا نہیں فہواد چودری صاحب فہواد چودری صاحب آئے اور انہیں آئے کہا ان سے پوچھا کسی نہیں دوائی قیمتیں کیوں بڑھی ہیں انہیں کہیں دوائیوں کی قیمتیں اس لیے بڑھی ہیں کہ بلیک بلیک مارکیٹنگ ہو رہی تھی اب آپ مجھے بتائی کہ لوجک ہے کیونکہ اگر بلیک مارکیٹنگ ہو رہی تھی اس کو کنٹرول کرنا کس کی ذمہ داری ہے منیٹرنگ کرنی حکومت کی ذمہ داری ہے کیا آپ امریکہ سے قیمت کو بلائیں گے بلائیں تو اس قسم کی جو اس قسم کی جو نالائقیاں ہیں اس کے بعد رونگ سیلیکشن آف دی پیپل ٹھیک ہے نا آپ لوگ ایسے سیلیٹ کرتے پہلے لوگ سیلیٹ کرتے پھرم کو تبدیل کر دیتے روزانہ تبدیل کرتے پنجاب اگر آپ پنجاب میں اتنی تبدیلیاں کرنے کے بجائے عمران خان صاحب پرائمیسٹر ہیں پاکستان کے اور ڈیڈیکیٹڈ آدمی ہیں کیابنٹ کی میٹنز کرتے اتنی جتنی آج تک پاکستان کی تاریخ بھی یہاں تو کیابنٹ کی میٹی کا کونسپٹ ہی کوئی نہیں تھا نا یہاں تو ایک کچن کیابنٹ بن جاتی تھی چار لوگوں کی اس میں بڑے بڑے فیصلے ہو جاتے تھے شہباز شریف صاحب رات کو سوتے تھے پہلے سڑک بناتے تھے رات کو سو کے اٹھتے تھے صبح کہتے تھے انہوں ٹوڑ دے ہو جنگلہ بس سرویس سلا دو کڑولوں سے آپ نے سڑک بنائی ہے بلین سے اس کو توڑ کے آپ ایک اور تو یہاں پہ یہ دیکن انہوں نے ان تمام میٹنگز کے باوجود جو ان کی افیکٹیونیس گارمنٹ کی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہیں اور پنجاب میں جتنی انہوں نے بیروکریٹک چینجز کی ہیں آم سوری ٹو سی یہ انڈیکیٹ آپ کی ناہلی کرتی ہے اگر ان تمام چینجز کے وجہ آپ ایک چیف منسٹر چینگ کر دیتے کیونکہ چیف منسٹر اگر صرف ان کو چینج کر دیتے تو شاید اتنی ساری تبدیل یہی ہے پولیٹیکل وزڈم آپ کی جو اس کا مطلب ہے یو لیک پولیٹیکل وزڈم یو لیک پولیٹیکل وزڈم جب آپ پولیٹیکس میں وہ ریجید ہو جاتے ہیں جب بھی پولیٹیکس میں ریجید ہو جاتے ہیں اور سلیکشن ایسے لوگوں کی تو اس کا مطلب ہے یو لوسٹ یور بیٹل اور یو آر نوٹ پولیٹیکلی اویر آدمی آپ اپنی زد پہ اگر قائم رہ رہے ہیں اور وہ آدمی پرفارم نہیں کر رہا اس کی ویسے عوام کو تکلیف ہو رہی ہے اس کی ویسے اگر پورے شہروں میں گنگی پھیلی ہوئی ہے اور ایک برہدی کام نہیں ہو رہے ہیں تو you need to change that man تب ہی آپ کی بہتری اس میں ہو سکتی ہے ادھر وائن بڑا مشکل ہے بڑا مشکل ہے اچھا جی برگیڈیا صاحب ابھی کنٹونمنٹ کے جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں آرمی کا جو علاقہ ہے اس میں تو پیٹی موسیم لیکنون نے جو ہے وہ ون کیا ہے اب چاروں صوبوں میں اس کی کوئی حکومت نہیں ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب ہمائیں جو ہے اپنا رخ بدل رہی ہے کوئی مستقبل میں موسیم لیکنون اب آپ کو جو اوپر آتے بھی نظر آتی ہے میں نے آپ سکتا ہے کہ جو اس ریزلٹ پہ تو آپ کچھ گیج کر سکتے ہیں کلٹیویشن کر سکتے ہیں آپ سوچ سکتے ہیں لیکن اب جیسے آپ کراچی سندھ میں جائیں گے تو وہاں بھی پی ٹی آئی نے بہت کم سیٹے جیتی ہیں مکم نے بھی جیتی ہیں انہوں نے بھی جیتی ہیں اب پیپل پارٹی پرفارمنگ ان سندھ اب وہاں پہ ایک ریکٹ آیا ہے وہ آیا ہے جس میں ایک پتہ نہیں چوبیس ہزار کا ایک ڈیسٹ خریدا گیا ہے کرپشن کا ایک ریکٹ جو سندھ کا سندھ کا صوبہ اٹس فل اف کرپشن میسیف کرپشن ہو رہی ہوتا ہے آپ سوچ نہیں سکتی کتنا کرپٹ سسٹم ہے وہاں لوگوں کو سوچنا چاہیے سندھ کو اس طرح تباہ کیا جا رہا ہے برباد کیا جا رہا ہے انڈر ڈی پی 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 پریزنٹ ریجیم کہ وہ فیڈرل اس 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 پنجاب اور باقی صوبوں کو ساروں کو ملا لیں گے تو وہاں کرپشن کا لیول آپ میٹ نہیں کر سکیں وہ صوبہ ہے جہاں پہ گندم سٹور ہوتی ہے اور جب آپ لینے جاتے ہیں تو اس کے اندر سے مٹی نکلتی ہے وہ صوبہ ہے جہاں لوگ نالوں کا پانی پینے پہ مجبور ہیں وہ صوبہ ہے جہاں پہ ایک ڈیسٹ جو ہے وہ چوبیس ہزار کا بنایا جاتا ہے وہ صوبہ ہے جہاں اسکول ہے وہاں پہ فرنیچہ نہیں نہیں ہے وہ صوبہ ہے جہاں پہ بیسک ہیلتھ یونٹ بنائے گئے ہے وہاں پہ بیسک ہلتی اونٹ کا آہ اپریٹر سی رہی تو ایک میسیف کرپشن میں وہ صوبہ ڈوبا ہوا ہے پہ کراچی کے لوگوں کو لیکن چونکہ وہ رولر ایریا میں الیکشنز ہوتے ہیں جہاں الیکشنز ہیں وہ پتھارے دار اور باقی لوگ کنڈرٹ کرتے ہیں تو اس پہ آپ کو ریزرٹ سامنے نظر آ جاتا ہے تو اس میں پاکستان کے لوگوں کا جو ہے نا وہ کانٹریبیوشن ہونا چاہیے آپ اب بریانی پہ ووٹ دینے چھوڑ دیں آپ پانچ سو روپے اپنا آئی ڈی کارٹ دے کے ووٹ دینے چھوڑ دیں آپ اس عوام خود بھی کچھ سوچیں سارا آہ جو ہے وہ ایلیٹ جو ہے ان کی ذمہ داری نہیں آپ کی بھی ذمہ داری ہے اور لیٹ می ٹیلیو اگر عوام اسی قسم کے غلط فیصلے کرتے رہے آہ تو دی آر گوئنگ تو سفر لیک دیس ان کمنگ دیز ہو اسی طرح وہ برداشت کریں گے اسی طرح لوگ ان کو لوٹیں گے اسی طرح کرپشن ہوگی اسی طرح تباہی ہوگی اسی طرح بربادی ہوگی ان کا انٹریسٹ کوئی لوک آفٹر نہیں کرے گا اگر وہ اپنا انٹریسٹ خود لوک آفٹر نہیں کریں گے اگزیکٹلی بہت بہت شکریہ برگیڈر سب ہمارے پروگرام کا حصہ بننے کے لیے اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے اپنا خیال رکھیں گے کل دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ